بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں شیف عمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ذرا ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں ہمارا ترکی جو والے سے دکی میں الیکشن اور کچھ رجب تیر دوگان کے بارے میں انشاءاللہ وہ ساری ٹیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے چھوٹسی ریکویسٹ ہے جو دوست میرے چینل پر نئے قائلی میرا چینل سسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو جیسے پاکستان میں الیکشن قریب ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فیک نیوز ہوتی ہے اسی طرح ترکی میں بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فیک نیوز آ رہی ہیں کہ آج رجب تیر اردگان کو ظاہر دیا گیا یہ پچھلے تقریب میں ایک ہفتے کی خبر ہے کہ جب رجب تیر اردگان کسی میٹنگ میں یا کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے تو وہاں پہ ان کی طبیعہ تھوڑے خراب ہو گئی ہے تو خراب ہونے سے پھر سوشل میڈیا پر جو ان کے امائیتی ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں انہوں نے یہ بنا دیا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہیں دوزہ تیس میں الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن کمپینج جاری ہے تو انہوں نے بنا جی رجب تیر اردگان کو زہر دیا گیا ان کی طبیعہ خراب ہو گی یہ وہ میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پہ ہی فیک نیوز زیادہ ہوتی ہیں جس طریقے سے پاکستان میں ہوتی ہیں اور نائنٹی فائی پرسن جوٹ خبریں ہوتی ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کو کسی نے زہر دیا ہے اور ان کی سکیوٹی اتنی سخت ہوتی ہے اور آج چیز ان کی چیک ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ صرف ایک الیکشن کمپین کی طرف سے فیک نیوز چلائی گئے دوسرے نمبر اگر کورسی پارٹی غیر ملکیوں کے لیے بہتر ہے اگر زیادہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں جس میں سے سب سے زیادہ سوریہ پاکستانی اگوانستان اور بھی ممالک ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ رجب تیر دگان کی پارٹی چیتے کیونکہ رجب تیر اور دگان جو ہے وہ غیر ملکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے سوریہ والے آئے تھے عراق والے آئے تھے تو ان کو اس نے تی آر سی دیا تھا وائٹ کارڈ دیا تھا ٹھیک ہے وائٹ کارڈ پہ ان سب نے رجب تیر دگان کو ووٹ بھی ڈالا تھا تو اس وجہ سے غیر ملکی جتنے بھی ہیں وہ رجب تیر دگان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اور باقی بھی پاکستانی بھی خاص کر کے رجب تیر دگان کو سپورٹ کرتے ہیں اور باقی جو پاکستان کے ادھر بھی ہیں یا ادھر رہتے ہیں وہ سب زیادہ تار یا اسلامی ممالک بہت زیادہ ہے رجب طیعہ اردگان کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے لحاظے بھی اور غیر ملکیوں کے لیے بھی کافی امدردی رکھتے ہیں تو دوسری نمبر اگر بارٹر کی یا کسی طریقے سے ترکی اندر کی علاقیت بات کریں تو زیادہ الیکشن ہے تو الیکشن میں سختی تو ہوگی کیونکہ وہاں پہ زیادہ بم بلاسٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے اور زیادہ گیدرنگ ہوگی تو پھر ایشو ہوتا ہے اس وقت جیسے تھوڑی سے سختی بھی ہوگی تو کوشش کریں جو ان لیگل بندے گئے ہوئے ہیں وہ اپنی سیفٹی رکھیں اور صرف کام تک رکھیں آگے پیچھے نہ جائیں تاکہ آپ کے لیے زیادہ مسئلہ نہ بنیں تو بارڈر جو ہے بارڈر کی پوزشن اسی طرح ہے بندے جا رہے ہیں بندے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پہلے جیسے جنوری فروری میں یا پچھلے اکتوبر نومبر دسمبر میں بہت زیادہ سختی ہوگی تھی مگر اب بھی سختی تھوڑی کام ہے بندے دنگی لگا رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ جو غلط کام ہے وہ تو غلط ہی ہے پچھلے دنوں میں جیسے یونان میں جو ایک کشتی ڈوبی ہے کافی سارے بندے گئے ہیں اس سے پہلے لیبیا میں ایک کشتی ڈوبی ہے تو اس وجہ سے کافی ساری جانی نقصان ہوا ہے تو کوشش کرنے کے لیگل طریقے سے جائیں کیونکہ ابھی تو ترکی کا ویزٹ ویزا بھی مر رہے اور ورک ویزا بھی مر رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ رجب تیب اردوگان کی جو پارٹی ہے وہ جیتے کی الیکشن اور کچھ غیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا ایک اور سوال تھا کافی دنوں سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ترکی میں شادی کر کے پیپر میریج کر کے وہاں پہ اپنا پاسپورٹ لے سکتے ہیں وہاں کا کارڈ لے سکتے ہیں تو ایسا بھائی کچھ بھی نہیں ہے ترکی میں بہت کم چانس ہے بہت کم چانس ہے ابل تو وہ شادی ہوتی نہیں ہے اگر آپ کی شادی ہو بھی جائے تو اتنا جلدی آپ کو کارڈ یا پاسپورٹ نہیں ملتا اس کے لیے کافی لمبا پروسیس ہے سب سے پہل اب لیگل گئے ہوں لیگل جائیں گے تو پھر ہی شادی ہوگی بہت سے میرے دوست ہیں جو ڈینکی میں مارساں آپ ایجنٹی بھی کرتے تھے تو انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں بعد میں سب کے مسئلے پرشانیاں رہی ہیں بچے بھی ہوئے ہیں بیوی درب وہ پاکستان میں مسئلے پرشانیاں کافی رہی ہیں تو وہی بندے شادی کر سکتے ہیں جو لیگل طریقے سے جائے شادی تو ہر کوئی کر سکتا ہے مگر پیپر اسی کے جلدی بن سکتے ہیں جو لیگل طریقے سے جائے گا جس کے پاس ورک ویزا یا ویزر ویزا یا ٹی آر سی ہوگی تو پھر یہ آگے آپ کی جب انٹری لیگل ہوگی تو پھر باقی کام بھی لیگل ہوگا ٹھیک ہے باقی یہ نہیں ہے کہ آپ ڈینکی پہ جا کے وہاں پہ شادی کر لیں اور کچھ ٹیم بعد کہیں کہ ہمارے وہاں پہ پیپر بن جائیں گے یا جیسے یورو میں ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ترکی میں بہت کم چانس ہے 5% چانس ہے کہ آپ کو کوئی ایسا بینیفیٹ ملے تو کوشش کریں وہاں پہ بزنس کر سکیں بزنس کریں کوئی چھز اپنا سیٹ اپ نائے مکان لیں تو پھر ہی جا کے آپ وہاں پہ شادی کر سکتے ہو اور اپنی وہاں پہ سیٹنگ اپ بنا سکتے ہو ویسے ڈینکی وغیرہ مالی جا کے دوسرے دن تیسے دن کہیں جی ہماری سیٹنگ شادی ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں لیگل جائیں کام کریں جس مقصد کے لیے گئے ہیں پیسے کمائیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے آپ کی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یا کیا ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی کائنلی میرا چینل سسکرائب کر دینا لائک کر دینا تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسے فیادہ اٹھا دیں دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ